میرے ملک کی لڑکیاں جو ہیں پیار محبت کے چکر میں آکر بلیک میل ہو رہی ہیں ایبوشن کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے پاکستان میں میٹنٹری جو یہ کلینکس ہیں جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو عزت دے گا وہ آپ سے شادی کرے گا تب آپ کے قریب آئے گا ایبوشن کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے پاکستان میں آپ میٹنٹری جو یہ کلینکس ہیں جگہ جگہ ایسی ایسی خوفیہ جگہوں پر کھولی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہم نے اس پر ایک ریسرچ کی کیونکہ ظاہر ہے ایک ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ میں ایک انکر پرسن بھی ہوں تو ہمیں ایس ای جنرلسٹ بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں چیزوں کو جو ہے فوکس کرنا ہوتا ہے آپ یقین کریں مجھے شرمندگی ہوئی کہ میرے ملک کی لڑکیاں جو ہیں وہ اس قدر پیار محبت کے چکر میں آ کر یہ پیار محبت ہے آپ کسی کے جسم سے کھیل رہو یہ پیار ہے بھائی جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو عزت دے گا وہ آپ سے شادی کرے گا تب آپ کے قریب آئے گا یہ جو پہلے ہی قربت ہے یہ تو پیار ہے ہی نہیں اگر آپ کو کوئی جو ہے وہ اس طرف آپ یہ دیکھیں کہ لڑکیاں یہاں پر جو ہیں وہ یہاں پر بلیک میل ہو رہی ہیں ویڈیوز کے تھرو یہاں پر جو ہے وہ دارک ویپ پہ جو ہے وہ ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے آئی فون ہے کوئی اچھی گاڑی کسی کے پاس ہے کوئی اچھا آپ نے کھانا کھلا دی ہے تو ایون یہ یہ بھی جو ہے ایک ٹرینڈنگ میں بن گیا گیا ٹھیک ہے میرے پاس ایک سٹیٹس ہے لوگ اپنی جو اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں ہماری وہ بھی اس کو بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ میرے پاس بڑا امیر بائی فرنڈ ہے تو اس کو میہم کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہوگا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں awareness پروگرامز چلانے ہوں گے اس کو اس ایکسڈرہ میریٹل افیرز کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ لیول پہ کام کرنا ہوگا آپ کہیں گے مماظنے والی بات ہے گورنمنٹ لیول پہ کیا کام ہوگا گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اپنی وہ ویب سائٹس بند کریں پاکستان میں ایسی جو ہے وہ ویب سائٹس بلوک ہونی چاہیے جو کہ نازیبہ ویڈیوز جو ہے وہ یہاں پر کلیر کرتی ہیں اس کے علاوہ وی پی این لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں وہاں سے جاہے وہ جا کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ سب خطرناک ہیں یہ جتنا آپ اس کی طرف بڑھتے جاؤ گے آپ اندھیرے میں جا رہے ہو اس کا اینڈ بہت برا ہے آپ کے جسمانی جو ایک طاقت ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے آپ جتنا زیادہ جو ہے وہ گندگی کی طرف جا رہے ہو آپ کوئی پاورفل نہیں ہو رہے آپ ختم ہو رہے ہو آپ کے اندر سے جو ہے وہ بلٹ ختم ہو رہا ہے آپ کے اندر سے جو ہے وہ طاقت ختم ہو رہی ہے آپ جتنا مرضی اچھی ڈائیٹ لیتے ہوں لیکن اگر آپ جو ہے وہ نشہ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں آپ جو ہے وہ بے تہاشہ آپ کی گل فرنڈز اور بوائی فرنڈز بھی ہیں لڑکا ہو یا لڑکیوں میں دونوں کی بات کر رہی ہوں اس ٹائم پہ اور آپ نے اگر اپنے پر توجہ نہیں دی تو اند یہ ہوگا کہ لڑکیاں شادی سے بھاگتی ہیں پھر جب رشتے آتے ہیں تو لڑکیاں جو ہے وہ اپنے والدین کو انکار کر رہی ہوتی ہیں اور اس لڑکے کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں ان ٹائم پہ وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے شادی نہیں کرنی جو ہمارے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اب تھوڑ چیک کریں ایک لڑکی نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ ایک لڑکے کے سامنے رکھتیا اس کو اپنا سب کچھ دے دیا میں اب یہ بھی تو دیکھیں نا لیکن لڑکا وہ کر گیا اب جو ہے وہ ایک لڑکی بھی شاید تین تین چار چار بوائی فرنڈ رکھ رہی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اب جائے رہے کسی کا آفیر پکڑا جائے گا تو پھر بریک اپ تو ہوگا like respect is mutual اب یہ بھی mutual ہو رہا ہے اور سب انڈرسٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس کو کس لیول پہ ہم منیج کر سکتے ہیں دیکھیں یونیورسٹریز کے محول بہت بگڑ چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ بڑے جو ہیں اب جن کے بزرگ ہم ہیں ظاہری بات ہے انہیں سوچنا ہوگا کہ ہماری تربیہ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے جو بزرگ تھے وہ پھر بھی ایک اچھی کھیپ تھی جنہوں نے ہمیں سکھایا پڑھایا لیکن اب جو ہم آگے سکھائیں گے اور پڑھائیں گے وہ ہم نے خود کیا سیکھا جو ہم نے سیکھا وہی پڑھائیں گے نا تو آگے والی نسل جو آ رہی ہے بس وہ اللہ کی رحم و کرم پر ہے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا انڈ بہت برا ہے لڑکیاں اپنی چار دیواری کا تقدس چینہ وہ پامال نہ کریں آپ کی چادر آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے خواتین جو ہے وہ اپنی فیزیکل ڈیزائر پوری کرنے کے لئے کسی بھی ایسے شخص کے حتے مت چڑھیں جو ان کو محبت کی طرف جو ہے وہ راگب کرے کیونکہ محبت چاہبت کوئی چیز نہیں ہے سر محبت کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں محبت کا جو ذکر ہے وہ کبھی ہوا کرتا تھا وہ ہی رانجہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ سچی محبت آپ کی ماں کرتی ہے آپ سے جس کو آپ کی پرواہ ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے محبت آپ کی بیوی کرتی ہے آپ سے جس نے اپنا سب کچھ آپ کو سوپ دیا ہوتا ہے آپ کی ہر تکلیف میں دکھ میں درد میں آپ کا ساتھ دیتی ہے ہاں محبت کبھی وہ خاتون بھی کر سکتی ہے جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہو اچھا ہو وہ برا نہ کرنا چاہتی ہو آپ کو سمجھاتی ہو لیکن پھر بھی بغیر نکاح کے کسی کے بھی ساتھ رہنا کسی کے بھی ساتھ اپنا تعلق رکھنا بوائی فرنڈ گرل فرنڈ کا تعلق یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو یہ اندھیروں میں دکیل دے گا